میرا نام عبدالسطار ہے اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یورپ یا جدید سرمایہ دارانہ دنیا اگر آج امیر ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں جمہوریت تھی انسانی حقوق کی پاسداری تھی اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ تھا جبکہ بہت سارے ناقدین کے خیال میں حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یورپ کے دانشوروں نے اپنے سماج کو جہالت سے چھڑانے کے لیے عظیم قربانیاں دیں لیکن شاید یہ ان کی تاریخ کیا ایک حصہ ہو اور شاید بہت چھوٹا حصہ ہو در حقیقت بہت سارے ناقدین کا خیال ہے کہ یورپ اور جدید سرمایہ دارانہ نظام اگر آج امیر ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں لوٹ مار کی اور اس لوٹ مار کی وجہ سے دنیا کی دولت مغربی دارالحکومتوں میں سکڑ کر آ گئی مثال کے طور پہ اگر پندھروی صدی سے پہلے فرانس اسپین پورچگال انگلینڈ اور دوسرے ممالک کے حال اتظار کو دیکھا جائے تو یورپ کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ایک ایسا برعظم ہے جہاں بہت زیادہ آبادی ہے اور قربت بہت زیادہ ہے وہاں پہ جو مشہور وبائیں آئیں ان وباؤں میں بہت سارے لوگ مارے گئے چودھویں صدی کے قریب جو وبا آئی اس میں ایک اندازے کے مطابق یورپ کی ایک تہائی آبادی ماری گئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نفس آبادی تک بھی ماری گئی تو تقریباً ففٹین سینٹری میں اور پورچگال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس نے اس سے بھی پہلے فورٹین سینٹری میں مانسی موسیٰ جو افریقہ کا ایک مشہور بادشاہ تھا اس کی دولت کے چرچے سن کر کچھ ناقیدین کا خیال ہے کہ انہوں نے دنیا کو دریافت کرنے کی کوشش کی تھی چودہ سو بانوے میں اسپین اور پورچگال نے دنیا کو دریافت کرنے کی کوشش کی اور ساؤت اور سینٹرل امریکہ میں یہ پہنچے اور افریقہ کی کچھ علاقوں میں پہنچے اور ساؤت اور سینٹرل امریکہ میں جہاں بھی بڑی توانہ سلطنتی تھی انکاس تھی ایسٹیک تھی مایا تھی جو بہت مالدار اس دور کے لحاظ سے تھی وہاں پہ انہوں نے لوٹ مار کی وہاں کنکسٹرڈور گئے اسپینی وہاں پہ فاتحین گئے جو جنہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں قتل عام بھی کیا ان سے دغا بازی کی دھوکہ فرے مکاری سے جو ہے ان کو مغلوب کیا اور وہاں سے وہ سونے چاندی کے زخائے لوٹ کر لے کر آتے تھے بنیادی طور پر اسپین اور پرتگال اور ان کے جہاز جب یہ پہنچتے تھے سمندروں میں تو فرانس انگلینڈ نیدرلینڈ اور دوسرے مغربی ممالک کے جو بحری خزاک تھے یا بحری ڈاکو آپ کہہ لیں پائرٹس جنہیں کہا جاتا ہے وہ ان کو لوٹتے تھے ان میں سے ایک مشہور ڈاکو تھا فرانسس ڈریک جسے باقاعدہ برطانیہ میں شاہی خاندان کی طرف سے اعزاز بھی دیا گیا تو پندرہ سینچری پندروی سینچری میں اسپین اور پرتگال نے لوٹ مار شروع کی اور سکسٹین سینچری میں یہ یورپ کے امیر ترین ملک سمجھے جانے لگے اور یہ دنیا میں بھی پہلے اگر آپ کہیں جدید دور میں پہلے عالمی پاورز تھے یا پہلے سپر پاورز تھے اس کے بعد جس طرح برطانیہ فرانس نیدرلینڈ اور دوسرے ممالک نے لوٹنا شروع کیا تو وہ بھی آہستہ آہستہ اوپر آتے گئے یہاں تک کہ کچھ اندازوں کے مطابق انڈسٹریل ریولوشن یا سنتی انقلاب سے پہلے دنیا کی 35 فیصد جو حصہ تھا وہ مغربی طاقتوں کے پاس تھا اور سیکنڈ ورل وار کے اختتام تک تقریباً دنیا کا 85 فیصد حصہ مغربی ممالک کے قبضے میں تھا تو ان مغربی ممالک نے پوری دنیا میں لوٹ مار کی مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خالی برطانیہ نے ہندوستان سے 45 ٹریلینڈ ڈالر لوٹے ہیں اس کے علاوہ جو قتل عام کیا گیا وہ ایک اپنی جگہ ہے اگر آجی مان لیا جائے کہ امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے تو تاریخ کا کون سا باشور طالب علم یہ نہیں جانتا کہ 40 لاکھ سیاہ فارم افراد کو صرف کہا جاتا ہے کہ میڈل پیسج میں مارا 12 ملین سے زیادہ سیاہ فارم افراد کو جانوروں کی طرح پکڑ کر امریکہ کے مختلف علاقوں میں اور یہ شمالی اور جنوبی امریکہ اور سینٹرل امریکہ میں لایا گیا بالکل اسی طرح امریکہ کا مشہور مورر خاوٹزن کا خیال ہے کہ جب کرسٹفر کلمبس وہاں پہنچا تو اس وقت مقامی لوگوں کی عبادی 25 ملین کے قریب تھی جو کچھ اشروں میں گھٹ کر صرف 5 ملین رہ گئی واضح رہے کہ یہ ہاورٹزن کا دعویٰ ہے جن کی کتاب اپیپلز ہسٹری آف دی یونائٹس سٹیٹ ایک ملین سے زیادہ اس کی کوپیز بکیں جو مقامی انڈیجینس آبادی کے لکھاری ہیں یا موررخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی آبادی 120 ملین سے زیادہ تھی اور 80 فیصد کے قریب کچھ اندازوں کے مطابق 90 فیصد کے قریب ان لوگوں کی آبادی ختم ہو گئی بالکل اسی طرح سیاہ فام افراد کے ساتھ جو ظلم کیا گیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور نہ صرف سیاہ فام افراد اور انڈیجینس یا مقامی لوگوں کا استحصال کیا گیا بلکہ خود یورپ سے بھی انڈینچرڈ لیبر مغربی سرمایہ دار لے کے جاتے تھے امریکہ اور وہ غلامی کی ہی ایک شکل تھی کہ دس پانچ سال دس سال کے لیے وہ مزدور کام کرتے تھے اپنے سرمایہ دار کے لیے اور اس وقت تک وہ اس کے ایک طریقے سے جائداد یا پراپرٹی کنسیڈر ہوتے تھے بلکہ اسی طرح کئی مورخین کا خیال ہے کہ یورپ اور نورت امریکہ میں کسی طرح کی سنتکاری نہیں ہو سکتی تھی اگر پلانٹیشن نہیں ہوتی اور پلانٹیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک غلامی نہ ہو اور ان غلاموں کی جو ایوریج ایج تھی وہ پچیس سے ستائیس کچھ آداد و شمار میں تھوڑی سی زیادہ ان سے جانوروں کی طرح بارہ بارہ سولہ سولہ اور بعض کیسز میں ایون بیس بیس گھنٹے کام کرائے جاتا تھا ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے بلکل اسی طرح برطانیہ نے ہندوستان میں جو معاشی پالیسی اپنائیں ان معاشی پالیسیز میں کی وجہ سے ہندوستان میں جو اُبھرتی ہوئی سنت تھی کارٹن انڈسٹری تھی وہ تباہ ہو گئی اور کچھ اندازوں کے مطابق جب مقربی اقوام یہاں آئیں تو اس وقت ہندوستان گلوبل اکانومی کے لیے کوئی پچیس سے تیس پرسن کانٹیبیوٹ کرتا تھا اور جب ہندوستان کو انیس سو سنتالس میں برطانیہ نے خیر بات کہا تو یہ شرعہ پانچ فیصد ہو گئی تھی ہندوستان میں بیہار اوڑیسا اور بنگال میں برے قہت آئے جس سے ایک اندازے کے مطابق پینتیس ملین لوگ ہلاک ہوئے اس کا مطلب ہے تین کروڑ پچاس لاکھ کے قریب بلکل اسی طرح چائنہ میں مختلف مغربی طاقتوں نے اپنا تسلط قائم کیا چائنہ کو خوب لوٹا اور ایک اندازے کے مطابق برطانیہ کی انیس سوی صدی میں تجارت کا ایک بڑا حصہ افیون کی تجارت پر تھا اور کچھ اندازوں کے مطابق پچاس فیصد سے زیادہ تھا اور چائنیز حاکم طبقات نے چینی حاکم طبقات نے جب ان کو افیون بیچنے سے روکا تو انہوں نے ان پر نہ صرف جنگیں مسلط کی بلکہ ان کی بندرگاہوں پر بھی قبضہ کیا ایک اندازے کے مطابق کوئی چھے سے زائد بندرگاہوں پر قبضہ کیا اور بہت سارے ان پر جرمانے بھی آیت کیے جس کو چین میں خود اسینچری آف ہیمیلیشن یہ تظلیل کی صدی کہا جاتا ہے جس میں چینی قوم کا بری طرح استحصال کیا گیا تو آج اگر امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ وہ ظلم و ستم ہے وہ خون خرابہ ہے وہ انسانوں کا قتل ہے جو امریکہ کے حاکم طبقات نے کیا بلکل اسی طرح برطانیہ آج اگر دنیا کا امیر ترین ملک ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے فرانس نے انڈو چائنا میں نورت ایفریکہ میں میڈل ایسٹ میں اور افریکہ کی دوسرے ممالک میں بڑے پیمانے پہ لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا الجزائر میں جو اس کی بربریت تھی وہ تاریخ کا حصہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف تیسری دنیا کے غریب ممالک کا استحصال کیا انہوں نے نہ صرف چین بھارت انڈو چائنا یا دوسرے علاقوں کا استحصال کیا خود انہوں نے اپنے مزدور طبقے کا بھی بری طرح استحصال کیا مثال کے دور پہ جب دنیا کی دولت لندن اور پیریس میں سکرڈ رہی تھی اس وقت وہاں پر چائل لیبر ایک بہت بڑا مظہر تھی اور بریڈش پارلیمنٹ میں ایسی تقریر ریکارڈ پر ہیں کہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بارہ سال کا بچہ ہے اور یہ بارہ گھنٹے کام کرتا ہے تو ایسا کریں کہ اس کے دس گھنٹے کر دیں یہ سب وہاں کی تاریخ کا حصہ ہے تو یہ بات کہنا کہ مغرب نے اگر کوئی ترقی حاصل کی ہے یا مغرب نے اگر آج سنتکاری کو رواج دیا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ جمہوریت تھی یا وہاں پر بنیادی حقوق کا تحافظتہ ایسا معاملہ نہیں مثال کے طور پر خواتین کو برطانیہ میں ووٹ کا رائٹ انیس سو سترہ کے بعد ملا فرانس میں بھی یہی صورتحال ہے اور امریکہ میں بھی یہی صورتحال ہے نیوزی لینڈ آسٹریلیا کینیڈا کے کچھ علاقے تھے کاؤنٹیز آپ انہیں کہہ لیں جن پر خواتین کو ووٹ کا حق حاصل تھا لیکن اصل مائنوں میں خواتین کو ووٹ کا حق ملنا شروع ہوا انیس سو سترہ کے بعد بلکل اسی طرح بیلجیم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دنیا کے اگر چالیس ممالک کے لسٹ بنائیں الزام ہے کہ اس نے نہ صرف ایک ملین لوگوں کو قتل کرایا بلکہ اس نے لاکھوں لوگوں کے ہاتھ اور پیر کو کٹوایا بیلجیم کانگو میں ربڑ کی پلانٹیشن ہوتی تھی اور اگر باپ پروڈکشن کا ٹارگیٹ پورا نہیں کرتے تھے تو اس کے سامنے اس کے آٹھ سالہ دس سالہ بارہ سالہ بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا تو یہ ساری تاریخ اگر یہ دنیا کے آپ چالیس ممالک کی لسٹ بنائیں جو ترقی ترقی آفتہ ہیں یا جہاں پر خوشحالی ہے نسبتا تو انہوں نے دنیا کی کئی ممالک کا بیدردی سے ایکسپلوائٹیشن کیا یا استحصال کیا کینیڈا آسٹریلیا نیوزیلینڈ سیٹلر اسٹیٹس ہیں جنہوں نے وہاں کی مقامی آبادیوں کو بالکل ختم کر کے وہاں پر جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کیا اور مقامی آبادی کا تقریبا نام و نشان مٹا دیا جاپان نے بھی ڈیڑھ سو سال تک اپنی سرحدوں کو بند رکھا اور جاپان نے بھی چائنہ کا جو علاقہ تھا منچوریا اس میں بہت برا قتل عام کیا اور نینجنگ کا جو میسکر ہے یا قتل عام ہے وہ بڑا مشہور ہے اور منچوریا کو چائنہ اپنا منچوریا کو جاپان اپنا آسٹریلیا کہتا تھا وہاں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اس کے بعد کوریا اور دوسرے علاقوں پہ جو جاپان نے قبضہ کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں تو یہ اچمبے کی بات نہیں ہے کہ دنیا کی جتنے بڑے سنتی ممالک رہے ہیں وہ اتفاق سے لوٹ مار میں بھی ملوث رہے ہیں تو یہ تصور نہیں کیا جانا چاہیے کہ آزاد تجارت کی وجہ سے یہ ممالک ترقی کر پائے ہیں اگر اس بحث کو مان بھی لیا جائے کہ یہ ممالک آزاد تجارت کی وجہ سے ترقی کر پائے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی دنیا میں ایک سو بیس ممالک سے زیادہ میں آزاد تجارت کے قوانین ہیں لیکن وہ تو ترقی آفتہ نہیں ہیں دنیا کی جو خوشحال اور ترقی آفتہ ملک ہیں ان کو شاید آپ اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں بالکل اسی طرح برطانیہ فرانس امریکہ اور جاپان یہ دنیا کی سب سے زیادہ پروٹیکشنسٹ ایکانومیز رہی ہیں انہوں نے نعرہ تو آزاد تجارت کا لگایا لیکن انہوں نے بہت سسٹیمیٹک طریقے سے جہاں جہاں قبضہ کیا ان علاقوں کو صرف انہوں نے راو میٹیریل کی منڈی بنایا اور اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے صرف ان پر قبضہ کیا اور تسلط قائم کیا تو یہ کہنا کہ اگر مغرب آج امیر ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ آزاد تجارت یا فری مارکٹ ایکانومی ہے تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے